موسیقی سوبے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا وزیراعالہ علی امین گڈاپور کا بنو میں ام جلسے سے خطاب کہا ملک کے لیے خون دیں گے لیکن اپنے فیصلے خود کریں گے ہمارے نام پر ڈالرز لیے گئے اس پر تحفظات ہیں سوبے میں مسلح گروہوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے کوئی مسلح گروہ یا مسلح شخص نظر نہ آئے جماعت اسلامی کا دھرنا روکنے کے لیے پولس کا ایکشن کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی رابلپنڈی سے اسلام آباد جانے والے راستے بلوک پولس نے کنٹینرز لگا کر ریڈ زون سیل کر دیا مزید کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے ڈی چاک، سرینہ چاک، نادرہ چاک اور مارگلہ رود بند فیضاباد چاک کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا جڑوہ شہروں میں ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا پنجاب میں تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالس نافذ ہمیں آج اسلام آباد ہر صورت پہنچنا ہے امیرے جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کا کارکنوں کو پیغام کہا جہاں رکاوٹ ہو وہیں دھرنا دیں گے ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کر دیں گے تحریک انصاف نے مقصود نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی سنم جاوید، آلیہ حمزہ، قبل شوزب، روبینا شاہین کا نام قومی اسیملی کی مقصود نشستوں کے لیے دیا گیا پی ٹی آئی نے سٹھ سٹھ خواتین اور گیارہ اقلیتی نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع کروای یاسمین راشد کا نام پنجاب اسیملی کی مقصود نشست کے لیے دیا گیا انتشار اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا ایک سیاسی جماعت مسلسل نفرت کی سیاست کر رہی ہے سپیکر پنجاب اسیملی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا جمہوریت میں اعتراض کا بھی طریقہ ہوتا ہے خواتین کے خلاف نازیبہ زبان برداشت نہیں گالم گلوچ کرنے والے کی رکنیت محتل کر سکتا نئے مالی سال کے مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرعہ بیس فیصد ہو گئی ریپورٹ کے مطابق انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا حالیہ ہفتے آٹھ اشیاء سستی اور چوبیس کی قیمتیں مستحق کم رہی ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے چالس کروڑ ڈالر کرس کی منظوری دے دی رقم سن میں سلاح متاثرین کی بحالی اور امداد کیلئے خرچ کی جائے گی وزیراعالہ مریم نواز نے زرائی ٹیوب ویل سولرائیزیشن پروجیکٹ کی منظوری دے دی پہلے مرحلے میں ساتھ ازار ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے پچیس اکر ارازی کے مالکان زرائی ٹیوب ویل پروجیکٹ کی اہل ہوں گے کاشتکار کو صرف تینتیس فیصد ادائیگی کرنا ہوگی لسکو بجلی سارفین کو پھر کرنٹ لگانے کو تیار اوبر بیلنگ کے لیے بھوگس ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے کا پلان تیس سے پچاس فیصد شہرہ پر جالی ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے پر کام شروع لائن لاؤسز اور ریکووری کی شہرہ سو فیصد کی جائے گی وزیر داخلہ موسن نقفی کی ہدایت پر صرفین کو ری فنڈ دیا گیا تھا لاہور، راول پنٹی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش حافظہ بات، سیالکوٹ اور گجرات میں بھی بہتل جم کر برسے نشیبی لاکھے زیرہ آب آ گئے، اربنسپورا اور کچھا جیل روڈ تالہ بن گئے نشتر پارک، سپورٹس کامپلیکس، کذافی، ناشنل اور پنجاب سٹیڈیم کے طرف بھی پانی جمع ہو گیا خلیلو رحمان کمرکیس، لاہور کی انصداد دیشت گردی عدالت منتقل پولس نے مقدمے میں اقواب آرائے تابان کی دفاعت شامل کر دی ای ٹی سی نے ملزمہ آمنہ اروج کو چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا کومیڈین تاہر انجم پر تشدد کا ڈراؤپ سین، نیلی پری اور تاہر انجم نے مل کر ڈراما رچایا واقع سے پہلے انیلا ریاس کی تاہر انجم سے ان کے گھر پر ملاقات ہوئی انیلا ریاس پی ٹی آئی کی مقصود نشست کی خواہش منت تھی تاہر انجم مسلم لیگ نون میں اپنا گراف بہتر کرنا چاہتے تھے تاہر انجم نے نیلی پری کو معاف کر دیا پیرس اولمپکس کے آغاز سے قبل شرپسند اناثر کی توڑ پھوڑ فرانس میں ٹرین نیٹورک بری طرح متاثر ریلوے نیٹورک کو مفروض کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ریلوے پر حملے سے کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں فرانسیسی حکام پر مکمل اعتماد ہے غزہ صورتحال پر خاموش نہیں رہیں گے نائب امریکی صدر کیمیلا ہیرس نے اسرائیلی وزیراعظم پر واضح کر دیا کیمیلا ہیرس کا غزہ میں امباد پر شدید تحفظات کا اظہار کہا غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا نیتن یاہو جنگ بندی کی معاہدے کے لیے اگدامات کرے غزہ میں فلسطینیوں کے نسل کشی جاری اسرائیل کے غزہ کے شمال اور جنوبی علاقوں میں زمینی اور فضائی حملے خان یونس میں جبالیہ پناہ گزین کیمپر بھی ویشیانہ بمباری چوبیس گھنٹوں میں مزید پچپن فلسطینی شہید ہو گئے شیخ رزوان کے علاقے پر شیلنگ سے خواتین اور بچوں سمیت چار فلسطینی عبدی نینس ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار ایک سو پچھتر ہو گئے بھارتی ریاست تامل ناجو کے وزیراعلا مودی سرکار پر برہم بجٹ میں تامل ناجو کو نظر انداز کرنے پر وارننگ دے دی کہا اس سال کا بجٹ مودی کے اقتدار کو بچانے کیلئے تھا بھارت کو بچانے کیلئے نہیں مودی نے ووٹ نہ دینے والوں سے بدلہ لیا ہے سمندری توفان گیمی چین کے ساحلوں سے ٹکرا گیا سیلاب کی وارننگ جاری فوچیان صوبے میں دو سو ستائیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواہوں سے تباہی متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کی نکل مکانی ملک کے دس صوبوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی صدر آصف زرداری 79 برس کے ہو گئے آصف زرداری نے مختلف ادوار میں جیلوں کی صحبتیں برداشت کی بینظیر بھٹو کی شہادت پر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا پہلی بار صدر بنے تو اٹھارویں ترمیم منظور کرائی صدارتی اختیارات وزیراعظم کو دیئے پارلیمنٹ کو با اختیار بنایا آصف زرداری دوسری بار صدر بننے والی پہلی سیول شخصیت ہے وان ڈے میں شاہین آفریدی کی تیز ترین سو وکٹوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا امان کے بلال خان نے انچاس میچوں میں سو وکٹیں حاصل کر لیں شاہین آفریدی نے یہ کارنامہ 51 مقابلوں میں حاصل کیا اور میس یونیورس پاکستان کا ٹائٹل ادھاکارہ اور موڈل نور زرمینہ لیوری 29 سالہ نور زرمینہ کا تعلق اسلام آباد سے ہے نویمبر میں میکسکو میں میس یونیورس 2024 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے